تو ہلو دوستو امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آپ کا بہت بہت سواغت ہے ایم ایز ایٹ موبائل انشیٹوٹ کے ہمارے اس چینل پر اور ہم آپ کو بتانے والے ہیں آج کی اس کلاس سے کہ آپ ڈی سی ریڈنگ سے کیسے فال فائنڈنگ کر سکتے ہیں بینہ فون کو کھولے ہوئے بینہ اس میں کام کی ہوئے ڈاریکلی آپ ڈی سی سے کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ فون میں کہاں پہ فالٹ ہے اور کہاں ہمیں کیا ہے ریپیرنگ کرنی ہے اور جو میں بتاؤں گا یہ ایک دم ڈاریکٹ ہے ایک دم سٹیک ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی زیادہ ایمپورٹینٹ ہونے والا ہے ایک جولائی سے ہمارا نیو بیچ سٹارٹ ہونے والا ہے جس میں ہم بیسک سے لکے ایڈوانس تک پورا کمپلیٹلی کورس کراتے ہیں کوئی ماتر چھوٹ اسی پندرہ ہزار روپے کی فیس میں تو ابھی ہم سے ضرور کانٹیک کر لیجے گا شروع کرتے ہیں ویڈیو کو تو ابھی دیکھیں یہ آپ کا بیٹری کنیکٹر بیٹری کنیکٹر سے وی بیٹ لائن آپ کی چارجنگ آئی سی میں کنیکٹ رہتی ہے ٹھیک ہے اور چارجنگ آئی سی سے وی پی ایچ جو کہ آپ کی پاور آئی سی میں کنیکٹ رہتی ہے ٹھیک ہے اور پاور آئی سی سے بک لائنیں ایل ڈیو لائنیں جو کہ سی پیو میں کنیکٹ رہتی ہیں اس پر ہم آگے چلیں گے تو ہم بات کر رہے ہیں آپ کے پاس میں کوئی بھی فون آیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کا جو بوٹ کیبل ہے وہ جیگ لگا دینا ہے پلس پلس پلگا دینا ہے اور مائنس والا مائنس پلگا دینا ہے جیسے ہی آپ لگائیں گے انڈیا کا نمبر ون انشیٹوٹ ہے جو آپ کو ہنڈریٹ میں گارنٹی دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ نہ سکا پائے تو پورا امانٹ انشیٹوٹ میں جانے سے پہلے دیکھ لیجئے گا کہ ٹیچر کی نالج کیسی ہے ٹیچر خود آن فون پہ لائیو کام کر کے ڈیڈ فون پہ لائیو کام کر کے دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا ہے اس کے اسٹوڈینٹ جو سیکھے ہیں جو سیکھے ہیں جنہوں نے کورس کیا ہے وہ مو سے کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے کہ وہ ہاتھ سے کچھ کام کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں اگر یہ آٹو یعنی جیسے ہی آپ نے جیک لگایا فورا اپنے آپ چلنے لگتی ہے یا کٹ 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 آباس کرنے لگتی ہے سمجھ رہے ہیں آٹو ایمپیئر اگر یہ لیتا ہے اگر وہ کم ہے یعنی دس بیس تیس چالیس پچاس ساتھ ستر سو ڈیڑھ سو دو سو دھائی سو تک بھی آٹو ہے تو فون میں ہاپ شورٹنگ مانی جائے گی یعنی بنا بینا بٹن کو دبائے بینا کچھ کیے ڈائریکلی لینے لگا اور اگر جیسے ہی آپ نے جیک کنیکٹ کیا فورا ہائی وولٹیج کنجپشن ہوا یا ہائی ایمپیئر ڈائریکلی دو ایمپیئر لے لیا ٹھیک ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ کے فون میں فل شورٹنگ مانی جائے گی ٹھیک ہے تو یہ تو شورٹنگ کی باتیں نورمل سے لوگوں کو پتائی ہیں ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس میں کوئی بھی فون آیا ہوا ہے آپ نے ڈی سی سے یوں کنیکٹ کیا ٹھیک ہے جیگ لگایا ٹھیک ہے کنیکٹ کیا اور کنیکٹ کرنے کے بعد آپ نے بٹن دبایا پاور بٹن جیسے ہی آپ نے بٹن پریس کیا تو آپ نے دیکھا کہ جو آپ کی ڈی سی کی ریڈنگ ہے جو ڈی سی کی آپ کی ریڈنگ ہے یہ ڈی سی ریڈنگ دو سو سے یہاں سے دو سو سے پان سو کے بیچ میں کہیں تک بھی جاتی ہے یعنی دو سو ڈھائی سو تین سو چار سو سالے چار سو پان سو تک بھی کہیں جاتی ہے اور بٹن جیسے ہی آپ چھوڑ رہے ہیں فوراں یہ جو ریڈنگ ہے یہ ہو جاتی ہے بٹن چھوڑتے ہی آپ کی زیرو زیرو کیا ہو جاتی ہے بٹن چھوڑتے ہی زیرو زیرو بٹن دوانے کے بعد دو سو جائے یعنی دھائی 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 سو تک کہیں بھی چلی جائے ٹھیک ہے اور جیسے بٹن چھوڑا فوراں ہو گئی زیرو زیرو تو ایسی کنڈیشن میں آپ کے فون کی جو سیکنڈری لائنے ہیں سیکنڈری لائنے مطلب جو آپ کی پاور آئی سی سے بک لائنے آتی ہیں یہ بک لائنے آتی ہیں پاور سے سی پیو میں یہ بک لائنے میں سے کوئی شارٹ ہو سکتی ہے یا پھر کچھ LDO لائنے آتی ہیں جیسے 1.8 کی 2.8 کی LDO لائنے یہ آتی ہیں آپ کی 1.8 وولٹ 1.2 وولٹ تو LDO لائن میں لگے ہوئے کوئی بھی کیپسیٹر کوئی بھی کیپسیٹر بغیرہ لگا ہو سکتا ہے یہاں پہ جو یہ شارٹ ہو جائے سمجھ رہے ہیں یا سی پیو بھی شارٹ ہو سکتا ہے لیکیس ہو سکتا ہے ایم ایم سی سے بھی آپ کا کیا ہے فالٹ ہو سکتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاور بٹن دوانے پہ 200 سے 500 کے بیچ میں کہیں بھی ریڈنگ جاتی ہے اور چھوڑتے ہو جاتی ہے 00 تو سیکنڈری لائنوں میں یعنی پاور آئی سی کے آٹ پٹ میں جو بک اور LDO لائنیں ہیں ان میں کہیں بھی شارٹنگ ہو سکتی ہے یا تو ہاف شارٹنگ ہے یا فل شارٹنگ ہے وہ آپ کو فائن کرنی ہوگی ٹھیک ہے تو پہلی ریڈنگ بٹن دوانے کے بعد 200 سے 200 پلس 500 200 سے 500 تک کہیں بھی جاتی ہے بٹن دوانے کے بعد اور بٹن چھوڑتے ہی ہو جاتی ہے آپ کی 0.00 ٹھیک ہے یہ پہلی ریڈنگ بٹن دوانے پر 200 سے 500 تک کہیں بھی جاتی ہے بٹن چھوڑتے ہو جاتی ہے 00 تو سیکنڈری لائن میں کہیں نہ کہیں آپ کو کیا ہے شارٹنگ مل سکتی ہے آپ کو شارٹنگ ڈھونڈنی ہے اور اگر آپ کو شارٹنگ نہیں مل رہی ہے کہیں بھی تو آپ نے ایک بار پورٹ چیک کر لینا ہے برحال 99% ایسی سوچیشن میں شارٹنگ ہی ہوتی ہے سیکنڈری لائنوں میں ٹھیک ہے پہلی کنڈیشن اس پہ ہم لکھ دیتے ہیں ایک دوسری ریڈنگ کوئی بھی آپ کے پاس میں فون آیا ہوا ہے ٹھیک ہے ڈیڈ فون ہے آپ نے ڈی سی سے کناک کیا کوئی بھی آٹو ایمپیر نہیں لے رہا ہے کوئی بھی آٹو ایمپیر نہیں ٹھیک ہے اب آپ نے بٹن دبایا جیسے ہی آپ نے بٹن دبایا ڈی سی کی ریڈنگ یہاں پہ ہو جاتی ہے آپ کی ہنڈریٹ یا پھر چلی جاتی ہے دس بیس ہنڈریٹ کو ہم بعد میں لیں گے پہلے ہم کیا ہے لو بوٹنگ پہ آتے ہیں یہاں پہ لو بوٹنگ والا بتاتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈی سی کی ریڈنگ جاتی ہے آپ کی دس چلی جاتی ہے 0.10 ٹھیک ہے یا 20 یا 30 ٹھیک ہے دو تین چار پانچ بھی ہو سکتی ہے مطلب 0.1 ملی ایمپیر سے لے کے 0.30 ملی ایمپیر تک کہیں بھی جا سکتی ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ کہیں بھی اور بٹن جیسے ہی چھوڑا فوراں ہو گئی آپ کی 0-0 بٹن چھوڑتے ہیں کیا ہو جارہی ہے 0-0 ایسی کنڈیشن میں فالٹی ہو سکتی ہے آپ کی پاور آئیسی کیا ہو سکتا ہے پاور آئیسی آپ کی فالٹی ہو سکتی ہے یا پھر ہو سکتا ہے بک لائنوں میں کہیں شارٹنگ ہو ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو ریڈنگ ہے 0.1 ملی ایمپیر سے لے کے دو تین چار پانچ چھ تک جارہی ہے چھوڑتے ہی 0-0 ہو رہی ہے یا چھ سات آٹ نو دس تک جارہی ہے چھوڑتے ہی 0-0 ہو رہی ہے یا بارہ پندرہ بیس تک جارہی ہے چھوڑتے ہی 0-0 ہو رہی ہے ان سبھی کنڈیشنز میں آپ کی پاور آئیسی سے بک وولٹیج نہیں بن رہے ہیں یہ بات یاد رکھے گا بک نہیں بنیں گے تو آپ کو یہ کنڈیشن دیکھنے کے لیے ملتی ہے تو بک نہ بننے کا کارہ ہے تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں 2 میں 2 میں DC ریڈنگ 0.1 ملی ایمپیر سے 0.1 ملی ایمپیر سے یہ چلی جاتی ہے آپ کی 0.10 ملی ایمپیر تک یا پھر یہ چلی جاتی ہے آپ کی 0.20 ملی ایمپیر تک یا پھر یہ چلی جاتی ہے 0.30 ملی ایمپیر تک ٹھیک ہے یعنی یہاں کی جو ریڈنگ ہے ادھر بالی ٹھیک ہے یہ چلتی ہے اور بٹن چھوڑتے ہو جاتی ہے فوراں ہی یہ 0.0 تو اس کنڈیشن میں آپ کے فون میں جو فالٹ ہے وہ پاور آئیسی کا ہو سکتا ہے بک لائنوں کا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کا سی پیو ہی شورٹ ہو ٹھیک ہے یا پھر ہو سکتا ہے کوئی الڈیو لائن شورٹ ہو جس کی ویسے ایسی کنڈیشن بن رہی ہے برحال موشٹ لی جو یہ فالٹ رہے گا وہ بک وولٹیج نہ بننے کی بجا سے رہے گا اگر فون میں بک وولٹیج نہیں بنتے ہیں تو آپ کے فون میں ایسی سمسیہ دیکھنے کے لیے ضرور ملے گی ٹھیک ہے تو ریڈنگ جاری ہے آپ کی دو سو سے پانسو تک تو کیا کیا چیک کریں گے وہی میں آپ کو بتا جیتا ہوں سب سے پہلے آپ چیک کریں گے all capacitor یعنی power ic کے پاس میں جتنی capacitor لگی رہتے ہیں آپ نے all capacitor چیک کرنے ہیں سارے capacitor کو چیک کرنا ہے یعنی shorting چیک کرنے ہیں خوب بڑیا کر کے ٹھیک ہے نمبر 2 میں آپ نے کیا ہے capacitor چیک کرنے ہیں اور shorting find کرنی ہے یہ نمبر 1 نمبر 2 ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے اگر shorting آپ کو کہیں مل جاتی ہے تو آپ نے لائن کے حساب سے جتنا voltage اس لائن پہ چلتا ہے 1.8 کی لائن ہے تو 1.8 2.8 کی ہے تو 2.8 0.9 کی ہے تو 0.9 same voltage 5 amp کے ساتھ روزن apply کر کے ڈالنا ہے اور shorting remove کرنی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے shorting کیسے نکالے اس میں کچھ کلاسز دے چکا ہوں اور آپ اگر سب کچھ سیکھنا چاہتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتا کچھ سمجھ آتا کچھ نہیں آتا کام نہیں کر پاتے فون ریٹن دینا پڑتا ہے بنا نہیں پاتے پریشان رہتے ہیں دوسرے technician وں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں ان کی سننا پڑتی ہیں تو بھائی کب تک یہ چلے گا کام ایک جولائی سے اسٹارٹ ہونے والا ہے دو تین دن بچے ہیں ابھی ہم سے کانٹیک کرو سکرین پر نمبر نظر آرہا ہے یہ آپ کا بھائی آپ سے وعدہ کرتا ہے ہنڈیٹ پٹسنٹ آپ کو سکھائے گا اگر نہ سکھا پہے تو امونٹ ریٹن کر دیا جائے تو ابھی ہم سے کانٹیک کیجئے اور اپنی سیٹ کو ابھی وہ کر لیجے گا